لگے کوئی چیز عزیز نہیں ہونی چاہیے وہ ریسپونسیبیلیٹی صحافت میں ہو یا وہ ریسپونسیبیلیٹی ہمارے گھر میں ہو یا حکومت میں ہو وہ سانجی ہونی چاہیے کیونکہ وہاں پاکستان کا مسئلہ ہے پاکستان اس وقت ایسے ڈیفائننگ مومنٹ سے گزر رہا ہے کہ پاکستان اس خطے میں اپنی اقتصادی ترقی کی وجہ سے سی پیک کی وجہ سے اپنے روڈ نیٹ ورکس کی وجہ سے اپنے جو ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ ایوالو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اور جس طرح جس طرح ہماری اقتصادی ترقی آج کل فاربز کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان نے چائنہ اور انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ایکنومک پروسپیرٹی کے اندر اور جو ہماری پرفارمنس ہے تو ہم کیوں نہ کہیں یہ بات یہ کسی حکومت کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کی بات ہے اور اس میں ہم سب کو وہ بات کرنی پڑے گی جو پاکستان کے مصبت امیج کو ہر جگہ کے اوپر پہنچاتی ہے اور اس میں بھی مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کی بہت ضرورت ہوگی آخر میں میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں یہاں آپ کی یہ تمام باتیں میں نے نوٹ کی ہیں اور میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو آج کہہ دوں کہ جی ہاں کروڑ روپیا گرانٹ وہ میں ضرور کرواؤں گی لیکن وہ ہر سال کس طرح آپ کو پہنچے میرا مقصد وہ ہے کہ وہ آپ کے مطالبے سے پہلے کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے کسی جگہ کو امپاور کرنا ہے تو آپ نے اس کو فائنانسز دینے ہوں گے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو یہی وہ مقصد ہے جس کو میں انسٹیچوشنل جو ریگلیشن ہے اس کو ضرور لانا ہوگا اگر ہم نے ریفارم کرنا ہے اگر نہیں ریفارم کرنا تو ٹھیک ہے میں آج اس کا اناؤنسمنٹ بھی کر دوں گی اگلے سال آپ پھر مانگ رہے ہوں گے تو اس چیز سے نکلنا ہے اور اس چیز میں بھی ہمیں مجھے آپ کی ضرورت ہے سیاسی باتیں ضرور ہوتی رہیں گی وہ ابھی اگلی پریس کانفرنس بھی تیار ہے سوہ پانچ وجہ وہاں بھی ہو جائیں گی لیکن میرا مقصد یہاں آنے کا صرف آپ کی بات سننا تھا اور آپ کے مسائل سننا تھا اور یہ مسائل اور آپ نے بات کی آئی ٹی این نہیں کی فائل اپروف ہو چکی ہے اور وہ انشاءاللہ اسی ہفتے اس پہ پوزیشن بھی آ جائے گی جو ساب ہوں گے اور کام ویسے شروع ہو جائے گا اور الیکٹرونک میڈیا آپ نے اچھا کیا مجھے بتایا کہ اس کی اپیل کے لیے یا اس کے لیے موجود نہیں ہے تو وہ جو لیجسلیشن ہم کر رہے ہیں سیفٹی اور سیکیورٹی اس میں ڈال سکتے ہیں ان دونوں کو کلب بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح کے جو بھی ہم جب کانسلٹیشن کریں گے ایک ڈیٹیل تو اس کے اندر آپ اپنی بات بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو انکلوڈ کریں گے کیونکہ یہ پاکستان کی اس دور حکومت کی جرنلسٹ کے لیے پہلا لیجسلیشن ہے جس طرح آپ نے کہا کسانوں کے لیے پیکج آتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے پیکج آتے ہیں لیکن جرنلسٹ کے لیے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف کی یہ پہلی حکومتی لیجسلیشن ہے اور وہ سب ایسی وہ لیجسلیشن ایسی ہوگی کہ ہم سب مل کے اس کو ایک ایسی لیجسلیشن بنائیں گے کہ تمام جو مسائل ہیں وہ آنے والے وقت میں بالکل ختم ہو جائے ہر چیز انسٹیوشن ہو جائے تینکیو بہر مات جی بہت شکریہ جی آپ سب ادار دوست بیٹے ہیں سب ادار دوست بیٹے ہیں لیکن دو تیم باتیں میں سب ادار دوست بیٹے ہیں کہ ایک تو تفسرے اور تجیہ سے پریز کریں اور سیدھا سیدھا سوال پوچھیں دوسری بات جی ہے کہ یہ باری مہمان بھی ہے اور اگلی بات جی ہے جو بھی انفرمیشن دیشتر بنتا ہے ہمارا پیٹی بھائی اور پیٹی بین بان جاتے ہیں اور چیزی چیزی ہے کہ ہماری گرائی بھی آئی ہے اپنے علاقے کو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سوال نہ کریں ہے نی نی آپ ضرور سوال کریں ہم ہاتھ کھڑا کریں تو اپنا تاروخ بھی کرائیں اور ملک صاحب ملک صاحب کھونے ہی چھے ملک صاحب کھونے ہی چھے ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب آپ سے سوال کہت رہی ہے کہ آپ جنلسٹوں کی ویلٹر کے لیے اس کے علاوہ آپ کے مائن میں اوٹ کیا سی ہے میرے خیال میں جی جو بانے چار باتیں کی میں یہاں کوئی بڑی بات نہیں کروں گی اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگلے اگلے ڈیٹھ سال میں یہ چار باتیں بھی ڈیلیور ہو جائیں اور یہ سسٹم کا حصہ بن جائے تو اس کے بعد جنلسٹ کو بہتری کی ضرورت ہوگی اس سسٹم کی لیکن جو ایک فنڈیمنٹلز ہیں وہ انشور ہو جائیں گے جی ایسر صاحب آپ پوچھیں جی میڈم اسکر چودری ڈیلی جان پاکستان سے میرا سوال یہ ہے کہ چند دن پہلے پارلیمان میں بھی ایک سوال آیا تھا یہی پاکستان کتنا خطرناک ملک ہے سافیوں کے لیے وہاں پر تو مورل قیب ہو گیا تھا اس لیے آپ جواب آپ کو نہیں دینا پڑا تھا یہ بتائیے کہ جو ایک سو اٹھارہ ہمارے سافی شہید ہوئے ہیں جو بڑ سب بھی بات کی ہے ان کے مقدمات کت تک شروع کیا جاسا ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پرائیم انسٹر نے رپورٹ کوئی بھی بہت سے جگوں کی بھی آئی یونیسکو کی بھی ہے اور جو آپ نے رپورٹ کے اوپر اشارہ کیا وہ بھی موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوہزار تیرہ کے اندر ایک منسٹریل کمیٹی قائم کی گئی تھی ہم سب کو پتا ہے جس میں چودین نسار علی خان صاحب اور پربیز رشید صاحب جو تھے ان کو اس کا ممبر بنایا گیا تھا اور اس کے بعد نیچے ستہ پہ انٹیریل سیکیورٹری تھے اور اور بھی جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ممبران تھے اور پھر ان کو ایک پورا ریکمینڈیشن بھی آئی اس کے اندر چھے نکاتی وہ ریکمینڈیشن تھی جس کے اندر پینک الیرٹ تھے اور سیفٹی تھی سیکیورٹی تھی لیکن جو آپ نے بات کہی ایک سو اٹھارہ جو صحافی شہید ہوئے ان کے جو جب تک جب تک لاؤ نہیں بنے گا نا یہ میں آپ کو بار بار جو بات کر رہی ہوں کہ اسی لاؤ کے اندر اس کو انشور کرنا پڑے گا کہ اگر ایک بھی صحافی شہید ہوتا ہے تو اس کے اگلے دن اس کے ساتھ کیا ایس او پی اس کی فالو ہونی چاہیے وہ موجود نہیں ہے اس وقت وہ صرف پرائم منسٹر کی کاوش کی وجہ سے ایک کمیٹی کے ذریعے وہ انشور ہو رہی ہے ایمپلیمنٹیشن اس کے اندر ہو رہی ہے لیکن جس دن یہ لاؤ بن گیا اور اسی سیکیورٹی اور سیفٹی کے اندر لاؤ ہونا چاہیے کہ کتنے دن میں وہ مقدمہ جو ہے وہ کنکلوڈ ہوگا اور پھر اس کے بعد اس صحافی جو شہید ہوئے ان کے گھر کے ساتھ ہاؤس ہولڈ کے ساتھ کیا فسیلیٹیشن ہونی چاہیے اور پھر فیملی کے ساتھ کیا ہونی چاہیے کمپنسیشنز ایک دفعہ دیکھ کر اس کے بعد آگے کیا ہوگا اس سے اگلی بات کرنی ہوگی تو وہ اسی لیجسلیشن کا بہت ہی ایک مین جز ہے جو لیجسلیشن اس وقت بن رہی ہے سیفٹی اور سیکیورٹی جی میں بالکل بتا سکتی ہوں رائٹ ٹو انفرمیشن جو بل ہے اس کی میں کمیٹی کی ممبر تھی پارلیمنٹری سیکیٹری منسٹری اف انٹیریر سے اور پرویز رشید صاحب اس کو ہیٹ کر رہے تھے بہت ہی محنت کی انہوں نے اور یہ بھی پاکستان کی اتنی ایک ایسی واحد لیجسلیشن ہے جو زیادہ حکومتیں کرتی نہیں ہیں رائٹ ٹو انفرمیشن جو ہے وہ بھی لیکن ہماری حکومت نے پرائم منسٹر کی ڈریکشن کے اوپر اس بل کو نہ صرف اس کی بات کی بلکہ جو سٹینڈنگ کمیٹی کا بل تھا اس کو الائبریٹ کرتے ہوئے یہ بل کیابنٹ کمیٹی سے اپروف ہو گیا ہے اور وہ اس اسیمبلی کے اجلاس میں پیش ہونا تھا لیکن وہ اب اگلی جو نیشنل اسیمبلی بارہوں کو اجلاس سٹارٹ ہوگا اسی کے اندر رائٹ ٹو انفرمیشن نیک جو کیابنٹ کمیٹی نے اپروف کیا ہے وہ نیشنل اسیمبلی کے اندر لے ہوگا یہ ہوگا ہیں کیوں وہ ڑھا دنیے سکتہ لیں آپ یہ کلینو صاحب کلینو صاحب اگل لوگ کعیق کی؟ ایک طریقہ طریقہ تہلے کیوں وہ اجازت دیں اور میں یقاش interessant اس کی بہت سی وجوہات ہیں جی پہلی وجوہات تو یہ ہے کہ جو ہمارے فورن ریزروز ہیں اس کے بعد ہمارا جو بات تنقید کی جاتی ہے حکومت کے جتنی پیٹرول بلکل جی نہیں یہ تو دیکھیں میں نے بلکل نہیں کہا کہ یہ گرانٹ آپ کو نہیں ملے گی یہ بھی گرانٹ ملے گی لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ گرانٹ ہر سال چاہے جو بھی کیابنٹ آتی رہے پریس کلپ کو ملتی رہے انسٹیچوشنل ہو جائے مریم گھنڈی شکریہ ہماری مریم بھی ہے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی میں تو آپ کو ویلکم کرتی ہے لیکن ویلکم کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جتنے بھی صحافی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جو میں بات کرنے جا رہی ہوں اس میں ہماری جتنے بھی دوست ہیں اس میں شامل ہوں گے میرا نام مریم ہے اور میرا تعلق میو نیوز سے ہے میو نیوز کے خلاف کروائی کی جا رہی ہے اس کو ایک حفظے کے لیے جو ہے وہ بند کرنے کا کہا جا رہا ہے جس کی میرے خیال میں جتنے بھی ہماری یہاں پر صحافی دوست ہیں جس کی پردورت جی جی آپ کا سمجھتی آپ جواب دیتے ہیں جواب دیتے ہیں سمجھتی آپ جواب دیتے ہیں جواب دیتے ہیں میں بھی ایک صحافی ہوں اور آپ لوگ بھی صحافی ہیں بات کمکلیت ہونے دیتے ہیں اس میں مہم یہ ہے کہ اگر آپ کانون کی بات کریں تو کانون سے مطارنے کا اگر ہم دیکھیں تو یہ کاروائی نہیں کی جاری ایک بندے کا پروگرام تھا اس پر ایشو بنا جبکہ پورے ادارے کو پورے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کاروائی کی جاری ہے جس کو میں کنڈم کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے صحافی دوست ہیں اس کو کنڈم کریں اگر کانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے تو اس بندے کو جو بھی متعلقہ بندہ ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے لیکن پورے دائے کو بند کرنا میرے خیال میں یہ کوئی ہے دیکھیں جی میں پہلے میں پہلے یہ بات ایسے ہی آپ کے ساتھ ہیں میری پہلے بات سنیں پھر ان کے ساتھ ہوا دیکھیں اتنا تو میری تو بات سنیں پہلے آپ دیکھیں میں نے پہلے یہ بات کہی کہ ٹیمپرمنٹ کو بدلنا ہوگا سپریم کورٹ کے اندر ایک نیجی چینل اس کے خلاف مہینے کے لیے بند ہوتا ہے ایک مہینے کے لیے تو اس کے آگے ہم سب جا کے انکنڈیشنل وہ ادارہ معافی مانگتا ہے اور فائن پے کرتا ہے اور ایک اسی سے اسی سے متعلقہ یہ کسی سیاسی کارکن یا کسی پارلمنٹیرین کے اوپر کوئی حملہ کرنے کے لیے یہ کیس نہیں گیا ہوا یہ اسی کیس سے جڑا ہوا ایک کیس ہے اور ہر چینل کے اندر ایک نوٹیفائیڈ ایڈیٹوریل کمیٹی موجود ہے جو پیمرہ کی ایڈوائزری اور ڈیریکشن کے اوپر بنی ہیں وہ ایڈیٹوریل کمیٹی فال کریں جو کانٹنٹ ایئر ہو وہ ایڈیٹوریل کمیٹی اسی ادارے کی ہے وہ کسی حکومتی ادارے کی نہیں ہے تاکہ وہ باعث نہ آئے اور اس کو پاس کر کے وہ ایئر کانٹنٹ ہوگا تو اس طرح ہم لوگ یہ ایکسپینیشنز دے رہے ہوں گے سائیٹی کو آگے لے کے جانا ہے جہاں تک نیو ٹی وی کی بات ہے آپ نے کر دی تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ نیو ٹی وی کو سات دن کا ایک عرصہ دیا گیا تھا کیونکہ یہی طریقہ کار ہوتا ہے اور ابھی بھی کل کا دن موجود ہے وہ اس کے اگینس لیکھیں وہ اس کے اس کے اگینس جا سکتے ہیں ابھی بھی پیمرہ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر بھی جا سکتے ہیں کل کل کا دن ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے تو وہ پھر بھی جا سکتے ہیں دیکھیں اس میں چینلز کی بات نہیں ہے اس میں کسی ورکر یا کسی اس کی بات نہیں ہے یہ صرف طریقہ کار کی بات ہے کہ آپ من گھڑت باتیں کر کے بعد میں آپ اس طرح کا وہ کریں تو میرے خیال میں عالی ادارے کونسٹیوشنل جو ادارے ہیں ان کی رسپیکٹ ہم سب کے اوپر فرض ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے میں نے کہا جی میں نے کہا جی میں نے آپ کا آپ کی رسپیکٹ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ میری کریں نہ کریں میرے لیے آپ کی رسپیکٹ امپورٹنٹ ہے اور میں آپ کو جواب دے رہی ہوں کہ ہر چیز قانون کے مطابق ہوئی ہے اور اگر آپ سمجھتی ہیں نہیں ہوئی ہے تو وہ ادارہ کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور پیمرہ میں بھی جا سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہ بلکل تھوڑی سی وضاحت کر دوں جو موجودہ قانون ہے اس کے مطابق ایک سو اٹھارہ کیسز جو ہیں ان کا مقدمہ لڑا بھی جا رہا ہے اور آپ نے خود کہا کہ اس وہ ایک ڈیلے کا شکار ہے تو میں نے صرف یہ کہا کہ جو نئی لیجسلیشن ہے جو اگزسٹنگ لیجسلیشن ہے اس کے اندر ایسے ضرور امینڈمنٹس ہونی چاہیے کہ جو تائین ہے ٹائم کا کہ ایک مہینے میں اس کو کنکلوٹ کرنا ہے یا اس کو ایک ہفتے میں کنکلوٹ کرنا ہے اس کی ایڈیشن کر لینی چاہیے اوکی بھائی آپ کوشید میں امیران چوڑری نیڈیٹو نیوز ہے میں ایک ہمارا ساتھی ہے ہمارا ساتھی ہے ہمارا جنرلیسٹ کا چھ مہار سے وہ شاہتے ہیں پڑھا ہوا ہے ان کی فائل چارنا سے پی ایم آسنے ہیں ابھی تک اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا دنیا نیوزیں وہ ہیں پروڑ اور پیر وہ سہلی تو دے ریتے ہیں انکر کو ملک اس کے لئے ابھی تک کچھ نہیں ہوا کیا تک کس نے نہیں کیا چاہیے 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 اوپر شیخ مرم شیخ صاحب ایک اور بھی پریس کونفرنس کچھ تمہانی آرہے ہیں پاکستان کے حوالے سے نزدیاتی صدق کے اوپر کون سا لوہ بنا چاہتا ہے میں جی صرف یہ کہوں گی کہ یہ تاثر اگر آپ کو کہیں لگا یہ حکومت صرف ازادی صحافت پر بلیف کرتی ہے اور نہ صرف وہاں تک بلیف کرتی ہے بلکہ صحافت اور صحافیوں کے ویلفر سیکیورٹی اور سیفٹی میں بھی بلیف کرتی ہے اور وہ تمام لیجسلیشن جو انیبل کرے امپاور کرے صحافی کو اس کے اندر بھی نہ صرف بلیف کرتی ہے بلکہ اس پہ کام بھی کرتی ہے بلکہ اس پہ کام بھی کرتی ہے